صحیح ماما یہ حضرت ثانوی کے لیخوا کی ہے حضرت ثانوی صاحب کا حکوم سے حضرت ثانوی نے اس خود تھا ہائی جو سے عربی لیخوا کی بہت ہی موفید مدامی ہے اس کے اندر ہے میں سالوں سے سراتا ہوں کا مکہ میں بھی سنایا ہے میرے تذاب نہیں لیکن وہاں بھی سنایا ہے کیونکہ مکہ ہی میں لکھا حضرت ثانوی صاحب نے مکہ ہی میں حضرت ثانوی سے کہا تھا کہ اس کتاب کو تعلیمہ کردو اچھا اچھا بھلی مولی نے اس نے کہا تھا میں تعلیمہ بھی چیز اس کی بھی تعلیمہ کو مشکر نہ چاہیے اور وہاں تھانوی نے اس سے تعلیمہ کیا ہے یہ خود دیوان کے ساتھ سے بڑے احکار ہے کہ اس کتاب کو تعلیمہ مولی اچھا بھلی ہی کر سکتے تھے یہ ہے کہ آخر میں بہت ہی تعلیمہ کی بھی بہت ہی اہمیت ہے تو جو ہم سنائے کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سن لوگوں اس سے نفع عظیم عطا فرمائے بلکہ حضرت ثانوی نے بہت سے اصول وغرب بنائے سے زیادہ اسی کتاب میں صحح اندازی لیتا ہے بہت ہی تعلیمہ کی بیدن ہے سبی کو ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے علم اور تقویٰ علم بھی سے رجائیں او تقویٰ میں اس کی سب کو ضرورت ہے حضرت آنی نے لیکھا بہت مختصر ہے لیکن وہ تیجا میں آل اسباب کو جو اسباب کو چھوڑ بیٹھے ہم دیواد رہے ہیں جو اسباب میں ہیں ملکہ یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے علم اور تقویٰ علم صحیح علم دین علم کتاب و سنت بقر ضرورت سبی کو حاضر کرنا جائے ہیں آل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے علم اور تقویٰ اللہ حب سبوں کو ان دونوں صفات سے متسکر پائے علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا علم کے ذریعے سے حلال و حرام کو جانے گا اور تقویٰ کی وجہ سے ارتکاب ایک گناہ سے پچے گا برا طریق علم صحیح ہوگا تو اس کی روشری میں مجھلے گا تقویٰ ہوگا تو کنٹرول ہوگا اپنے نفس پر حاضر علم کی تو اس لیے بھی ہے جو احکام متعلق متعلق معاملات بھئے سرم سر وغیرہ کہیں ان کو جانے گا تو جانے گا تجارت کرنے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے نہیں کہ کونس ہی بھائے حضار ہے کہ نہیں جس کے حضار حاصل کرنے کے لئے اور اسباب آپ نے اسبابیں نازار دیکھ چاہتے ہیں مال تو لے نہیں ہے حاصل ہو گیا کہ اب مال آپ کے جائر ہے یا نہیں ہے یہ جسی جائر ہے کس کا حضار ہے چوروں کو کتا ہے دھانگا ہے بڑی جو اچھا آپ کا سبگائب کردے پتا ہے لیکن اللہ کہا کیا ہوگا یہ ہو اہلِ اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے علم اور تقوی علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا اور تقوی کو ایسے ارتقادِ گناہ سے بچے گا گناہ نہیں کرے گا تقوی رہے گا روکے گا حرم ہو کے با تقوی روکے گا حاجتِ علم کی حاجت علم کی تو اس لیے ہے حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بے و سرم و سرپ و ارکے ہیں ان کو جانا رہو گئے ہیں دبادار میں گئے ہوں تم کو معلوم لجائے ہیں کہ بے کیسے ہم کریں اس تجارت کو کیسے ہم انتہاں کو صحیح طریقے سے پہنچائیں حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بے و سرم سب کس میں ہیں بے کے تین کس پر کے بے بے سرم سرپ و گرہ گئے ان کو جاننا ضروری ہے ساتھی اس کے جو جو واجبات اور فرائد معاہین مدد کرنے والے ہیں ان کا علمی ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو فرائد بھی چھوڑ جائیں گے جس سے علم حال رہو لیے ہیں چند امور کا اعتزام اہل تسبوک رکھنا لاتے ہیں یعنی جو صاحب اصباب اصباب میں جو چل رہے ہیں ان کے لئے لہو لیے ہیں امر اول امر اول اول امر قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عدم کرنے کے اگر مجھ کو کوئی شخص رجی پہنچائے گا تو میں معاف کر دوں گا یہ سفر جانا ہے امر اول امر گھر سے نکلنے کے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عدم کرنے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا کیونکہ بادار ایسا موقع ہے جس میں جھگرہ باتچیت ہو ہی جاتی ہے اس برائے پر جب بادار جا رہے گا تو سوچ لوگ کہ اگر ہم پر کوئی جاتی کرے گا ہم آپ پر اب یہ سب چیزیں میں سوچیں سمجھیں گے جو جا رہے ہی تم نہیں کروں گے بادار جا کے خود ہی جھگرہ شروع کر دوں گا کیونکہ بادار ایسا موقع ہے جس میں جھگرہ باتچیت ہو ہی جاتی ہے اسی بار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمائے کہ تم ابھی زمزم کے برابر میں ہی ہو سکتے ہیں اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکرتے ہوئے دعا کرتا رہا کہ اللہ میں نے اپنے عبروں مسلمانوں پر تصدق کر دی جو چاہے کریں تو اس کا بدرہ نہیں لوں گا وہ گھر سے نکرتے تھے بادار کے جاتے کوئی باتیں تو ہوں گی ضروری تو میں ان لوگوں سے جھگرہ نہیں کروں گا معاف کر دوں گا اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکرتے ہوئے دعا کرتا میں نے اپنے عبروں مسلمانوں پر تصدق کر دی وہ لوگ کچھ کہیں گے معاف کر دوں گا یہ بڑی بات ہے عمری دوم دوسرا عمر قبل باہر نکر لے کے مناسیم ہے کہ وضو کر کے دور کرنا مات پر رہے ہیں اس سے آپ نے اکتظام کرنا چاہیے آنے کے بعد تو جانے کے وقت بھی وضو کر کے رہے ہیں کہ نہیں اٹھا کتاب ہے بہت تحقیقی کتاب ہے لیکن اتتائی مسائل بیان فرما رہا ہے ابتدائی مسائل بیان فرما رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے برس بڑا حال ہو برسا علم ہو ابتدائی چیزوں سے کوئی بچ نہیں رہتا ہے نہ اس کو چھوڑنا چاہیے عمری دوم قبل باہر نکرنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے دو رکات پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ جانے میں سلامت ہی رہے ہیں جنگ اٹھے ہو چلے گئے ہیں رہا تو کزار کوئی دیل لگتی ہے صرف سوچنا کہ اللہ ہم باہر نکرنا ہے ہمارے کیا کیا چیزیں آئیں گی پیش اللہ اس وقت ہماری محفاظت فرمائیے گا میں کوئی سیاہ رجی کوئی وقت لگا یہ میری کریں کہ دورگا نہ مات پڑھ ہی لیں یہ بھی کہا نہائیت ہوئی ہوئی ہے یہ بھی فرما رہے ہیں اس کی بھی تاقید کر رہا ہے کہ بہتر تھی یہ کہ دورگا نہ مات پڑھ رو وضو کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ جانے میں سلامت ہی رہے ہیں کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر جاتا رہا ہم بالرحال کیا ہوگا اللہ ہم بہتر جانتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے سفر کرو اپنے کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی ہر بار کو جا رہا ہوں ہوتا ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے یہ ہمیں بہتر پڑھ رہا ہے ہو گیا دفتر آدمی ہے گھری بڑھا گا پڑھ گیا مجھ کو گیا ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جانے میں سلامت ہی رہے ہیں کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے کیونکہ بادان میں جانے والا ایسا ہے جیسے لرائی میں جانے والا ہے گونا جائے گا کشائے گا ہوتا ہے ملتے بھی یہ سب اچھی بات بھی ان کو بری لگیاتی ہے کوئی کچھ کہا نہیں سکتا ہے جیسے بادمسلمان کو زیبہ ہے کہ اعتصام و توقل کی زرح پہنے اعتصام اعتصام بھی کتاب سنو 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 مضبوتی سے پس مسلمان کو زیبہ ہے کہ اعتصام و توقل کی زرح پہنے پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بجائے شہتر ہی انس بھی ہے 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 لائی ہوئی جاتی ہے تو بادار میں جاؤ جسی نید سے جاؤ گی کوئی بات آپ کو کچھ کہے گا ہم آپ کہہ جائیں گے لائی جو میں نے کریں جدی ہندہ کتاب پتری کریں کہ ہر تحریم رات اللہ صلو کہ مہا تھحریم سے اچھا پھری اس کا تلیمہ کر دو تو بہت اچھا ہے مکہ میں تلیمہ کیا ہے اس کو بھی مریش شہ محمد صاحب سے کہا انہوں نے لیا تھا لے گیا تب یہ ہوا کہ عربی اس کی ڈھونڈیا جائی ہے تو انہوں میں ہے ہم نے لوگوں سے کہا آپ نے ساتھ جو لو چھے مکہ میں بھائی اس کو ڈھونڈو عربی میں ہے تو ملے گی کہیں میں ڈھونڈے لو مکہ کے بازار میں اس کتاب کو ڈھونڈے کے لئے احتفال سے دو میراج کو مل گئی کہیں رکھی ہوئی تھی عربی بھائی ہے میں کوئی وہ چیز ہے تو وہ ہے کی نہیں کہتا مل گئی ہے ہے نا ہم وہ مکہ کے لئے گا چیہ پاس رکھے گا وہ ڈھونڈ کے لئے ہیں مکہ سے ڈھونڈا ہے کہیں کہیں ڈھونڈاڈ پر رکھی ہوئی تھی تو جانے ڈھونڈڈاڈ کے لئے ہیں بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڈائی میں جانے والا اور آدمی آئے گا پس مسلمان کو ذیبہ ہے کہ اعتصام اور توقع کی زرح پہنے بلگوٹی کیلئے تیر میں لگنے پارے دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے یعنی بادار میں شیطان کا پورا دخل ہوتا ہے اس کی ہے اس کے لسکر جنوں ان کے مقائد سے پناہ مانگنا ضرور ہے جنوں کی جماعت ہیں انسانوں کی جماعت ہیں جن بسورت انسان انسان بسورت جن بہتا ہے یعنی بادار میں شیطان کا پورا دخل بات ہر بھی فائدہ دیکھنا ہے یعنی بادار میں شیطان کا پورا دخل ہے اس کی اور اس کے لسکر جنوں انس کے مقائد سے پناہ مانگنا ضرور ہے کتنے جاتے اللہ تعالی مانگنا ہم لوگ اس میں جاتے تھے حاکیم صاحب کیاں دکھانے کے لیے ہیں حاکیم مسلمانی کیا ہے ہم کائیسا ہے اب آداد کو انتظار پندل اتنی دیر ہو گئے آئے نہیں پریشان ہو جاتے تھے لوگ کہ بانار گیا ہیں لوگ یہ چلا ٹتر ہے ہم لوگ کہتے ہیں بانار گیا ہیں لوگ انہی اللہ تعالی صحیح سالم لیا ہے اگر کبھی چوک گیا ہے ہم لوگ تو محجید میں چوک گیا ہے محجید امان پریشان اتنے مالا گھب آئے کہ پانار گیا ہے کیا ہوگا کیا نہیں اتنے خطرات کا اتنا ہوں ہم لوگ جب تک ہم لوگ آ رہے ہی آتے تھے دن میں گار مجھے کھانا کھاتے تھے اگر ہم لوگ کہیں گے نہیں آئے ہاکیم ڈاطر کے دیر ہوئی آتے نہیں کھاتے تھے بارہ مجھے دردتے تھے بانار خود جانے سے آنے سے بہترین جگہ بہترین میں شیطان کا پورا دخل بہترین نہیں رہے ہیں اس کی اور اس کے لسکت جین ہوئے انس کے مقائد سے پناہ مانگنا ضروری ہیں سب کون کرتے ہیں ہم لوگ بھی خیال نہیں جو بہترین شڑ کے جگہ بجھا رہے ہو دعا کرو کہ اللہ تعالی وہاں کے شرور سے محفظ رہے ہیں شرور ہم لوگ جاتے ہیں جہادت کھانا نہیں کھاتے تھے آئے نہیں مادار گیا ہے اور جو اللہ کے پناہ میں کہتے ہیں یعنی بادار میں شیطان کا پورا دخل ہے اس کی اور اس کے لسکت جن اور اس کے مقائد سے پناہ مانگنا ضروری ہیں اور کہتے ہیں اہم کتاب ہونا ہے حضرت تھانوی نے حضرت تھانوی سے حضرت سائی صاحب نے کہا کہا اس کتاب میں تجبہ کرتے ہیں تو تجبہ کیا ہوا ہے اسے میں سناتا رہتا ہوں جو اللہ کے پناہ میں آیا ہے اس کو سیدھی راہ مری اللہ اعوذ باللہ من الشیطان پناہ میں آگئے ہیں اللہ ہم سمجھو اپنی پناہ میں ہمیں شرک دعا کرتے ہیں مڑے 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 لوگ بھی کرتے ہیں مشاہد گھا رہے ہوئے لوگ نماز تک تک کر دیا محضرت بہت سناتے ہیں بہت درد دے رہو جو اللہ تعالی تعالی تعفیق دے رہا ہے اس کا شکر اللہ کرو اور جو اللہ کی پناہ میں آیا ہے اس کو سیدھی راہ ملی ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے عمر سوم بیسنا عمر جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و ایال اور گھر کے چیزوں کو اللہ کے سپور کر دے میں جا رہا ہوں اللہ حافظ سب ہی کچھ آئی ہے بہت سنی کر دے اللہ حافظ جو یہ محفظ ہے گر میں کیا کیا ہو جائے اللہ کے حفاظ اس میں زیادہ ہوتی ہے جب تو اللہ کو سکول کروں گے تو اللہ تعالی اس کی حفاظ بھی کرے گا اللہ تعالی اس کی حفاظ بھی کرے گا اللہ اللہ کے حفاظ بھی اس کی حفاظ بھی کرے گا اور یہ آیت پڑھے اللہ خیر و رہا فلا مہو ارحم و رہا فلا اللہ خیر و رہا فلا مہو اللہ خیر و رہا فلا مہو اللہ چاہ نہیں گا بانا اور وہ سم مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے سم اور یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے پڑھ لے اللہ مانتا سائب ارحم و رہا فلا مہربان کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوڑ کر ان کو اچھی حالت میں پائے گا پھر بال بچوں کو ثبوت کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا کسی شخص نے سفر کیا اور کی بی بی حاملہ تھی جب سفر کو جانے گا کہا یا اللہ جو اس عورت کے پیر میں تو اس کو سوپتا ہوں حاملہ تھی اتفاق سے اس کی پیچھے وہ بی بی مر گئی جب سفر سے پاپس آیا اس کا حالت عیاب کیا لوگوں کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی جب شب ہوئی تو قبستان میں ایک نور نظر آیا وہ اس کی تاک پچھا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے قب سے نور نکل رہا ہے اور ایک بچہ اس کی شادیوں سے نور پی رہا ہے ایک خاتی نے آواز دی کہ تُو نے ہم کو بچہ سوکا تھا ہمیں دونوں کو سوک جاتا تو دونوں کو پاتا چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے اللہ کیا مشکل ہے چاہتا 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 ہے کیا ہے چاہتا ہے پہنچنے کا زندگی غالب ہوں اس میں وجوب ساکت رہتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے پلوں ماریں گے تو موجود ہی لگتا ہے بہتان ہی لگتا ہے ہم سے بہتان ہی لگتا ہے اور وجوب اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہرگید عمل میں مارے ملکس سے پہلے سردمہ پہنچنے یا بعد میں سردم پہنچنے کا زندگی غالب ہوں اس میں وجوب ساکت رہتا ہے اس میں کہنا تو بھی نہیں اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے اب جی زبان کو ہاں کو معفول رہو زبان سے برا کرے یہ ہی ہے کہ اگر تم کسی ملکر کا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہمارا دو نہ کہا سکتے کہ کم سب دل میں برا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگیں اس کی بھی چوپی مہت پہنچنے اگر اول ملکر سے پہلے سدمہ پہنچنے یا بعد میں سدمہ پہنچنے کا زندگی غالب ہوں اس وقت وجوب ساکت ہو جاتا ہے اپنے کو ہلا کرنا شریعت نے بھی کسی ریائت پھائی ہے عمل بھی نہیں ملکر بھی اسی صورت میں ہے جب تم کو سدمہ پہنچنے کا نشان نہ ہو ہمیں ماتھ آنے کی رہے اور دل سے برا سمجھ نہیں تاپی ہے اولی شتہ سکون و وقار کے ساتھ رہا ہے جب تم نکڑے ہو کام کے لئے تو اپنے وقار تم بھی رکھو ایسا نہ کرو جسے لوگ کم تر تم کو سمجھے ہیں یا تمہارے اوٹھے بیٹھنے کو کم سمجھے نہیں بلکہ وقار کے ساتھ رہا کرتے ہیں عمل بھی ملکر بھولے ہیں بہت سے رہو دیں ہم تو دیکھا ہم نے بہت سے رہتے ہیں بہت سے رہتے ہیں کر رہے ہیں جگر رہے ہیں جسے ملکوں میں لے گا اب یہ سب چیزیں میں ملہو دیں انشاءاللہ عمر میں ملہو دیں ملکر کر سسرا جاری رہے گا انشاءاللہ ناپا ہوگا اللہ ہم سب کو تکھائی سے چھوڑی کی طرح بہت چیزیں اس میں جمع کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی آقاوری کی تعلیمات پر سامنے رکھنے اور سمجھنے کی توفی برمز فرمائے اور ہم کو عمر کرنے کی توفی دیں اور آخر میں آجوں سے آپ سے ملکر کرنے کی توفی برمز فرمائے اللہ حمد صدی اللہ سے ربنا اطلافی دنیا حسنی آخرتی حسنی و خیال اللہ ربنا لا تجعلنا فترتا لیلذین کفر و خفل لنا ربنا انکا عزیز حقی ربنا لا تجعلنا فترتا لیلذین کفر و خفل لنا ربنا انکا عزیز حقی ربنا لا تجعلنا فترتا لیلذین کفروا و خفل لنا و رحمنا انت مولانا فانسلنا علی قومی کافرین ربنا تقبل منا انکا انت صدیلین برحمت اللہ ارحم و رحمین